ہم لے کے آ چاہلے ٹھیک ٹھیک امید کرتے ہیں خیریہ سے ہوگئے آپ کی دباؤں سے ہم بھی خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جو دودھ راستے بین بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے اسلام تو آج بنا رہی ہے صبح صبح رضیہ ناشتہ شہدیہ ہلو ویورز کیا آپ چاہلے امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ کی دہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ٹھیک ہے جہاں رہی ہے تو پترس پہلے مجھے مزارک کر رہے تھے رضیہ اس لئے خوش ہو رہی کیونکہ آج صبح صبح بلانگ بن رہا ہے رضیہ کا تو میں نے چھئی ہے ناشتہ بھی کھانا چاہیے آج ناشتہ بھی بس بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں پراتھا پہلے پراتھے بنا رہی ہے تو بچے کہہ رہے تھے کہ دوسرا بنائیں آپ چار نکرے ہوتی ہیں یہ ساتھ ہم نے رات بنائے تھے چھنے جی یہ دیکھیں تو بھی چھنے چھنے بھی بنایئے چاہیے بھی بنایئے یہ دیکھیں چاہیے صرف میں اور رضیہ پیتے بچے نہیں پیتے تو بچے جو ہرے ہیں تیار سکول کی رہی ہیں مجھے چاہے نہ ملے بیورس تو مجھے بھی بیورس سختی سختی ہوتی ہے سپاہ کو مجھے لاغیے چاہے چاہے تو مجھے تو بیورس تین ٹائم ملنی چاہے اور اچھے والی بیورس یہ نہیں کہ صحیح نہیں ہو چاہے جو صحیح نہیں ہوتے پھر میں پیتا نہیں چاہے تو آج یہ آج کا بلاؤں کا بلاؤں کا اچھا لگے گا کیونکہ آج شبہ شبہ کا ہے تو تائم کیا ہوگا سر عزیہ تائم کیا ہوا دیا اب بیورس ہمارے گھر میں تائم پیس نہیں ہے ہم فون پہ تائم دیکھیں تو بیورس چھ پچیس ہوگئے ہیں تو بیورس چھ پچیس ہوگئے ہیں تو دوب دیکھیں ذرا ادھر اب بھی آگئی ہے جو آپ کو پسچامہ نظر آ رہا ہے تو آواز جو ابھی رکھی ہوئی ہے تو بچے اندر ہو رہے ہیں تیار تو سب سے پہلے ناشتہ کروں گا میں کیونکہ مجھے صبح کی بھوک لگی انہوں نے آج برس مجھے پانچ بڑے اٹھا دی ہے تو ابھی یہ لوگ ناشتہ بنا لیتے ہیں بچے نکلتے بھی تیار ہوگئے تو ملواتے ہیں آپ کے ساتھ پھر ان کو چھوڑنے جانا ابھی نہیں ہے ابھی بچے تیار ہو کے آتے ہیں باہر تو پیراں کو ملواتے ہیں وہ نکل رہی بھی گیا تو دیا نے کپڑے پہن لی گئے تو تو اسے بچے رہے گئے کیا چنگیر یہ رہی چھابا چھابا نہیں ہے گاؤں میں تو چھابی کہتے ہیں اسے دیا لشوا تو بی برس میں آپ کو بچوں کے ساتھ ملواتا ہوں گا کپڑے اندر چینج کر رہی ہیں تو یہ تو کچن تو پہنے نہیں ابھی تو یہ میری نے پہن لی ہے اور دیا نے بھی دیا بھی تیار ہوگی ہے تو ابھی بی برس یہ تیار ہو کے باہر نکل رہے ہیں جوتے شوتے ابھی پہنے ہیں لوگوں نے تو رضیہ کتنے پراتھے بن گئے ہیں ابھی دوسرا شروع کیا ہے تو ٹفن وغیرہ کتر ہیں ان کے تو بی برس ان کے ہمیں ٹفن وغیرہ میں کہا کر رکھتا ہوں رضیہ کے پاس تو جس طرح رضیہ بنائے گی پراتھے ٹھندے ہو جائیں گے تو بی برس ان کے اندر ڈال لے گی تو ان کے دکھنے کی در ہے تو بی برس ان کے دکھنے میں ڈونڈ رہا ہوں دکھنے کی در رکھیں ہوں دیکھنے کی در رکھیں ہوں یہ پورا نکل رہا ہے دیا آہ دکھنے لے کے آو بھئی میں نے ابھی جو ستے پہنے دیکھے میری تیار ہو رہی ہے تو یہ پہنے لگی یہ میری کے چوتے ہیں تو میری آجا چھا لگ رہا ہے سکول جا ہاں جی تو میری بی برس ابھی سکول جا رہی ہے تو دیکھے در پیار ہو رہی ہے تو لشوہ بھی ہو رہی ہے پراتھا دوسا بن گیا تو ابھی یہ ٹھنڈے ہو نے کے لیے تو پھر ان کے لنچ بوکس ڈال لیں گے یہ دیکھے تھا لنچ بوکس یہ پانی کھوچھا کر لگا تو یہ لنچ بوکس ان کے ان کے ان پر ابھی چنیم گرہ ڈال لیں گے اور ساتھ میں پراتھا ڈال لیں گے تو پھر ان کو بوک لگے جی وہ یہ باپ بکھائیں گے آسیرز کیا کھان جی کیونکہ ان کو یارہ بجے چھکتی ہوتی ہے بیورت تو صبح پھر یہ کچھ کھا کے نہیں جاتی ہے جی تو یہ پھر ساتھ لے جاتی ہے جب بوک لگتی تو تب یہ کھا لیتی ہے تو ابھی بلکو ریڈی ہو جاتی ہے تو آپ کو ملتے ہیں یہ دیکھے بیورت ابھی میں نے اپنے بالپریش کرنے ہوں آہ جی ابھی ابھی شوز بھی پہننے ہوں تو جب ہم پورے ریڈی ہو جائے گے آپ سے ضرور ملیں بائی ملتایا تھا کہ ہم لوگ ریڈی ہوں گے تو آپ کو ضرور ملیں گے تو بیورت صبح میں آپ کو نہیں مل سکتی کیونکہ ہم لوگ سکول کے چلے تھے جلدیوں جلدیوں میں کیونکہ ہمارا ٹائم گزر رات تھا سکول کا تو ابھی ہم سکول سے آبے گئے گھر بیورت یہ دکھی یونی فرم بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ جی بیورت تو آپ کے ساتھ صبح یہ ویڈیو شہر آگے نہیں کر سکیں تو اس وجہ سے یہ ابھی آئیں ہیں تو یہ باقی کیا بیلوگ ابھی بنا رہی ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں میری بیلوگ کر آپ نے زیادہ زیادہ سکوٹ کر سسکرائب کر لائک کر اور اچھے چھے کمیرنس کرنے ہیں آہ جی تو ادھر بیٹھو یہ دیا تمہیں سردی لگ رہی ہے مائی بیورت ہم لوگ سکول سے آگیا ہے صبح ہم لوگ سکول سے آگیا ہے ہم گھر پہ ایک بھول کے دے ایک ساتھ لے گئے تھے تو وہ ہر پاپا دے رہے گی آتا پچھ سے ہر پیدل جاتے ہیں تو پھر زیادہ دے لگ جاتی ہے تو اس نے پھر وہ گھر پہ ایک لنچ بھول کے دے پھر ہم لوگوں نے ایک لنچ تینوں نے کھایا تھا تو کھوئی خواہد نہیں تو ہم اس کے ادھر زیادہ ہم اس کے دکھوں کھاری ساؤں گئی تو میں بھی اپنے سٹھ ٹھاپو کھاری ساؤں گئی اور میں آئے در فیڈر پی رہی تھی وہ بھی خدم ہو اور ویورز آج لوگ آپ لوگوں نے میری کو نا ذرا بتانا ہے کہ اتنی مطلب کے اینچ کے بچے فیڈر نہیں پیتے یہ منع نہیں ہوتی سیدھیو کے بیٹھ جاہل بھول تو ویورز گھرم ہو زیادہ ہیں اور چھت بھی جو کہ وہ گرم ہو چکی ہے اور فنکھا بھی گرم بوا دے رہے ہیں کیونکہ گھرم بھائی اتنی ہے تو چھت بھی گرم ہو جاتی ہے اور میری نے ابھی اپنا ویلوگ بھی بنانا ہے ہاں جی تو بس میں نے اپنا ویلوگ بھی بناوں گی پھر جس کو اپلوڈ کروں گی تو آپ بھی مرے ساری سیدھر بنے جانا ہے دوسرے ویلوگ بھی آپ بھی جانا ہے تو میری ویلوگ کا آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنے لائکھیں صحیح طرح بتاؤ نا سرائی بھی کرنے اور اچھے چھے کمینٹ کرنے تو میر چینل کا نام ہے میری ویلوگ ہاں تو باقی ادھر بیٹھ کی اور یہ نے صبح بھی بہت زیادہ گرمی اور بیگ بھی نونہ لاکھ ادھر ہی پہنگ دیا یہ بیگ نیچے سے اٹھاؤ اور یہ جو ڈگ کے بچے ہیں یہ بہت شیطان ہوگر یہ بہت ویوز گنڈ ڈالتے ہیں اور میں پتس کو کہہ رہی تھی ان کو بیچ تو کیونکہ بہت ہی زیادہ گنڈ ڈالتے ہیں یہ اپنے شوز بھی اٹھاؤ یہ دیکھیں نونہ شوز بھی لاکھ ادھر پہنگ دیا یہ سوکس ابھی دھوئیں گی اپنی پھر اس کے بعد صبح یہ پیان کے جائیں گی اور پیپر کیا سارا نیچے دیکھو کون ہے تو نیچے بھی کوئی آیا پتہ نہیں کون آیا اور وہاں کیا کر رہے اتنی دھوپ میں اور پتس کو ان کو پانی وغیرہ ڈالنے گئے ہیں تو ان کے پاؤں پہ کلکی تھوڑی چوٹ لگی گیا بیوز یہ میری ٹانگ جو نا پاؤں پہ ذرا پاؤں پہ ذرا تو میں چھڑک راز کر رہا تھا حضرت شیوالا ایک دم سے آیا میں دیکھ بھی رہا وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے لیکن ایک دم سے وہ آیا تو یہ دیکھ کے پاؤں پہ مطلب کہ وہ گھٹنے پہ لگی ہے اس کے یہ میری اتنی تین ٹانگ جو نظر دو رہی ہے تو میں نے میڈیسن کھائی ہے آئیے گا ارمان تو آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے کہ دعا کرنی گئی میں ٹھیک ہو جاؤں ہوا گیا تو میں کسی سنسریگ میں تھا تو لیکن بابسی پہ وہ اس طرح بہت مشکل سے آئے ہیں تو درد بھی کافی ہو رہا ہے تو میں نے وہ جو ہوتی ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں پولی فیکس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو لگانے کے لیے وہ میں نے لگائی تھی تو یہ جو ابھی وہ کہانے کے اس کو گرم کر کے تو پھر اس کے ساتھ ہوئے تو اس کی سوالنگ جو ترجیح سوچن جو اس کی تو جو بینٹ بھائی اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو جلدی سے جائے سکرائب کریں کیونکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ چلنے میں بھی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے پورا پاؤں نیچے نہیں لگ رہا پورا پاؤں نیچے نہیں لگ رہا میں تھوڑا سے اس نے ڈاکٹر نے کہا ست بڑا وزن ڈالنا کہ ٹلکو جی نے آو گیا پھر وہ کام کرنا چھوڑ جائے تو یہ میڈسن بھی لے کے آئے تو بس میڈسن بھی کھائی تھی ایک راہ کھالی ہے ایک ریاگی ہے کھانا بھی کھانا بھی کھانا پھر کھاؤں گا تو اتنی دوائی بھی نہیں کھانا چاہیے گرمی پھر لیا تو نشبہ چلی گی تب تک کریئے اجازت دیں نئے لوگ کے ساتھ مریں گے خدا حافظ